اسلام علیکم all about clinical psychology یوٹیوب چینل میں خوش آنتید جو میرے سبسکرائبرز ہیں سب کو بھئی موسٹ ویلکم بلکہ ویلکم ویلکم آپ نے جوائن کیا ہے میرا چینل میں تھوڑی سی ہی بانگی ضرور ہوں لیکن تھوڑی لائک بھی ہوں سو آپ میری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو لائک ضرور کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمیٹس لازمی کیا کریں پلیز تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کچھ تھوڑا بہت اچھا کام کر رہی ہوں سو پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے یہ فول سکرین تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر وان سے سو اور یہ تو میں نے بتایا نہیں کہ یہ گون سے یہ کا پیپر ہے یہ ہے 2009 سیکنڈ آنوال کا پیپر سائکلوجیکل ٹیسٹنگ کا تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر وان سے جو ہسٹری ہے یا بیک گراؤنڈ ہے اف سائکلوجیکل ٹیسٹنگ کا یہ پہ یہ کوشن آتا ہی آتا ہے تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے اس کو نہیں چھوڑنا یہ آپ کے بارہ نمبر پکے ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک جی کوشن نمبر ٹو ہے what is item analysis why should we analyze the items and explain the discrimination power of our test ٹھیک جی اردو میں بھی ہنی چھے وہ آپ پڑھ لی چھے گا تو میں انگلیش میں پڑھ دیتی ہوں صرف ٹھیک جی question number 3 ہے describe the different approaches to cross-cultural testing ٹھیک جی question number 4 ہے describe various steps which must be followed in construction of a standardized psychological test ٹھیک جی آگے question number 5 ہے define reliability again reliability آگے define reliability of a test discuss the factors which influence the reliability of a test ٹھیک جی fifth question ہے define intelligence دیکھیں اب intelligence کا بھی آگیا ہر question یعنی ہر question paper میں ہر سال یہی chapters جو ہیں وہ mostly repeat ہوتے ہیں اور ان chapters کو آپ نے نہیں چھوڑ define intelligence discuss the salient features of ways are okay question number 7 ہے what are aptitude tests یہ بھی repeat ہو گیا briefly discuss any two well done aptitude tests ہو گئے جی question number 8 and last question ہے write a short note on any two of the following part 1 ہے teacher made test versus standardized test second part ہے projective versus non-projective test ٹھیک ہے third part ہے MAPI and CPI یہ آپ نے define کرنا ان کو ٹھیک ہے ان میں سے کسی دو پر تو چلیجی best of luck for you آپ کے لئے مشورہ فری ہے وہ یہ کہ جو ایسے technical questions ہوتے ہیں ان کو آپ net سے search کرتے ہیں یا آپ کچھ notes دیے جاتے ہیں وہ بنے بنائے تو نہیں ہوتے ٹھیک ہے انہوں نے کان کو گھو آ کر پکڑ ہوتے questions میں اور questions کے answers جو ہیں وہ اسی طرح attempt کرنے ہوتے ہیں جیسے question ہوتا ہے تو آپ ایک register بنائیں اپنا اور اس register پہ آپ questions یہ جو questions دیے جاتے ہیں ان کے according answers لکھیں ٹھیک ہے جیسے سوال بنائیا ہوئے ویسے جواب بنائیں ٹھیک ہے تو یہ good impression ہوتا اور اچھے marks ملتے نہ کہ رٹوت ہوتے کی طرح جو بڑا ہوتا ہے یہ تو وہ